پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے ایک نبی اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والے کے خواب میں تشریف لے کر کے آگئے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے راہب تو کیوں یہاں پر پریشان ہو رہا ہے تو یمن کی سرزمین پر کیوں گردش کر رہا ہے یمن کی سرزمین پر تجھ کو کوئی ایسا نہ ملے گا کہ جس کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے تو مسلمان ہو جا ہاں ہاں میں تجھ کو وسیعت کر رہا ہوں میں تجھ کو خبر دے رہا ہوں جا سفر شروع کر دے اور بغداد کی سرزمین پر چلا جا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کا سچا نائب غوثِ آزم عبدالقادر موجود ہے جا بغداد کی سرزمین پر جانے کے بعد حضور غوثِ آزم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مسلمان ہو جا اللہ اکبر وہ راہب آیا سرکار غوثِ آزم ممبر پر کھڑے ہو کر وعث فرما رہے تھے آنے کے بعد حضور غوثِ آزم کے قدموں میں گر گیا نظر کو جس کی تلاش تھی وہی نورِ نظر آ گیا ہے جس کو نظریں ڈھونڈ رہی تھی وہی رخِ زیبا آج اس کی نظروں کے سامنے آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے ہی وہ غوثِ آزم کے قدموں میں گرا ساری محفل پر سناٹا چھا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر جب سناٹا چھایا مریدین جو ہے سوچنے پر لگے ہوئے ہیں آخر ماجرہ کیا ہے تو میرے سرکار خوثِ آزم نے ارشار فرمایا اے لوگو سنو سنو یہ انسان یمن کا رہنے والا ہے اور یہ میری بارگاہ میں جو آیا ہے اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے بلکہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو میرے پاس بھیجائے اللہ اکبر اب سراندازہ لگائیں میرے خوثِ آزم کی شان یہ ہے کہ ایک نبی اپنے ماننے والے کو کہتا ہے جا اگر تجھے مسلمان بنائے تو بغداد کی سرزمین پر غوثِ آزم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مسلمان بن جا پتا چلا غوثِ آزم کی ولایت کو غوثِ آزم کی قرابت کو غوثِ آزم کی سیادت کو صرف میرے نبی کے دیوانوں نے نہ مانا ہے بلکہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ نے بھی مانا ہے اللہ اکبر اس قدر کرامتیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں میری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ ماں کی گوٹ جو ہوتی ہے وہ بچے کی اس تربیت کی سب سے پہلی جگہ ہوا کرتی ہے ہمارا بچہ بگڑ جاتا ہے بڑا ہونے کے بعد جب نافرمان بن جائے تو پھر ہم اس کو استاذ کے پاس لے کر کے جاتے ہیں مسجد کے امام صاحب کے پاس لے کر کے جاتے ہیں کہ حضرت میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا آپ اس کو پڑھائیے تاکہ یہ عدب کرنے والا بن جائے میری ماں و میری بہنوں اگر تم اپنے بچوں کو باعدہ بنانا چاہتی ہو تو سب سے پہلے اپنی گود میں اپنے بچوں کی تربیت کو اچھا کرو جب خوص آتم کی امی جان حضرت ام الخیض اپنے بیٹے کو پہلی مرتبہ مدرسہ لے کر کے گئی تھی استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے اے استاذ میرے بیٹے کو قرآن پڑھائیے تو جب استاذ نے پڑھانا شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مگر غوص آزم ہے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے حضور غوص آزم کے استاذ نے آگے پڑھانا چاہا مگر غوص آزم پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے اللہ اکبر اللہ اکبر جب پریشان ہو گئے استاذ نے پوچھا اے بیٹا تم پڑھتے کیوں نہیں ہو اللہ اللہ تو غوص آزم ارشاد فرمانے لگے اے استاذ محترم جہاں سے آپ مجھ کو پڑھانا چاہتے ہیں میں اپنی ماں کے پیٹ سے پڑھ کر کے آیا ہوں استاذ نے بت پوچھا بتاؤ آخر ماجرہ کیا ہے تو حضور غوص آزم نے ارشاد فرمایا اے استاذ بات دراصل یہ ہے میں اپنی امی جان کے شکہ میں اتھر کے اندر تھا میں اپنی ماں کے پیٹ میں نو مہینے رہا تھا میری ماں کا اصول تھا کہ گھر کا جب کوئی کام کاج کیا کرتی تھی صبحوں کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد روزانہ چودہ پاروں کو پڑھا کرتی تھی اللہ کی اللہ کے فضل اور کرم سے میں نے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر چودہ پاروں کو حفظ کر لیا ہے سبحان اللہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی میں نے چودہ پاروں کو حفظ کر لیا ہے اب ذرا بتائیے اندازہ لگائیے قرآن بھی اس بات کو کہتا ہے میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان بھی یہ ہے کہ اگر ماں نیک ہوگی تو یقین بیٹا بھی نیک ہوگا لیکن ماں اگر ان دنوں میں حرام گانے سنتی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر چوبیس گھنٹے میں سے پندرہ پندرہ سولہ سولہ گھنٹے ٹی وی کے سامنے پیٹ کر کے اگر فلمی گانے نہ ٹک اور سیریل اگر دیکھے جو اپنے ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہیں تو بتاؤ وہ بچہ پڑے ہونے کے بعد کیسا بنے گا آج لوگ شکایت کرتے ہیں بیٹا نافرمان ہو گیا بیٹی نافرمان ہو گئی ہمارا کہنا نہیں مانتے اللہ اللہ تو میں کہا کرتا ہوں اے ماں اور بہنوں سنو سنو اگر تمہاری اولاد نافرمان ہو رہی ہے تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے بلکہ خود تمہارا قصور ہے جب تم اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے تھیں اگر ان دنوں میں تم قرآن کی تلاوت کرتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی اگر تم روزی رکھتی اگر حضور کریم علیہ السلام پر درود پاک کے نظرانے پیش کرتی جب تمہارا بچہ دنیا میں آتا جب تمہارا بچہ پیدا ہوتا تو وہ تمہارا نافرمان نہ ہوتا بلکہ وہ غوثِ آزم کا غلام بن جاتا بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ ماں جب ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوثِ آزم میں پیدا ہوتا ہے اور آج کی سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ سید صاحب طبلہ ممبرِ رسول پر تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے بس آپ حضرات ایک وعدہ کے انشاءاللہ جب تک سید صاحب طبلہ بولتے رہیں گے ہم میں سے کوئی بھی اٹھ کر کے نہیں جائے گا ہاتھ اٹھا کر کے کہیے انشاءاللہ کوئی اٹھ کر تو نہیں جائے گا کچھ لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے شاید کچھ معاملہ گڑ بڑ ہے حضرت آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستی ہیں یار آلے رسول تمہارے اور ہمارے درمیان جلوہ فروز ہیں آپ کی بستی میں آئے ہیں حضرت کے فیضان سے مالا مال ہوں حضور غوث عظم کے فیضان سے مالا مال ہوں بس یہ پیغام یہاں سے لے کر کے جائیں ایک باپ کو بھی یہ چاہیے صرف ماں کے نیک ہونے سے بھی کام نہیں چلنے والا ہے بلکہ باپ کو بھی نیک ہونا چاہیے ایسا نہیں یہ ماتو بیوی تو نماز میں پڑ رہی ہے قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہے آمال صالحہ بھی کر رہی ہے مگر اس کا شوہر ہے کہ حرام کا لقمہ اپنی بیوی کو لا کر کے کھلا رہا ہے اس کا شوہر ہے حرام ترید ایسے پس پہ کمایا ہوا پیسہ اپنی بیوی کو گھر میں لا کر کے دے رہا ہے اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے میں کہا کرتا ہوں بچے کو جب ماں اپنے پیٹ میں رکھا کرتی ہے جو کچھ وہ گھایا کرتی ہے اللہ کی قدرت سے مولا اس کے بچے کو بھی اس کا رحصہ اسی میں سے عطا فرما دیا کرتا ہے تو اب پتا چلا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے حلال کمائی کرنی ہوگی ایک باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حرام تریدے سے پیسہ نہ کمائے کسی کا مال اور طولت مار کر کے اپنے بچوں کی پرورش نہ کرے ہمائے گا حلال کا لقمہ جب اس کے بچے کے اندر جائے گا اس کی ماں جب عبادت کرے گی عبادت میں لذتیں پیدا ہو جائیں گی جب اس کی بیوی اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو چھکائے گی تو پیدا ہونے والا بچہ یقیناً حلام غصف خواجہ اور نظہ پنگر کے نظر آئے گا آج ایسا ایسا پیسہ ہم کمارے ہیں اللہ اکبر جس انسان کو دیکھو مالدار بننے کی لط لگی ہوئی ہے جس انسان کو دیکھو ہر انسان سوچتا ہے بڑا اچھا مکان میرا ہونا چاہیے بڑی اچھی طولت میرے پاس ہونی چاہیے ائر کنڈیشن گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے میں آلہ جو ہے طریقے سے اپنی زندگی کو گزاروں میرے دوست اسلام نے اچھے مکان بنانے کیلئے منع نہیں فرمایا ہے اسلام نے خوشحال زندگی گزارنے کیلئے منع نہیں فرمایا ہے ہاں ہاں اگر تم مالدار بننا چاہتا ہے میرا صدیق اکبر تھا اگر تم مالدار بننا چاہتا ہے تو ایسا مالدار بن کہ جس طریقے سے عثمان خنی نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرج کیا تھا حلال طریقے سے کمایا تھا حلال جگہ میں لگایا تھا جب تم اپنے پیسے کو اور مال کو حلال جگہ سے کما کر حلال جگہ پر لگائے گا تو یہ تیرا مال تیرے لئے و بال نہ بنے گا بلکہ حضور فرماتے ہیں یہ بہترین مددگار بن جائے گا